میرے شیخ جب اللہ کا نام لیتے تھے ابتدائی تقریر میں آنسو نکل کر یہاں ٹھہہ جاتا تھا اور وہ ایک گھنٹے تک تقریر ہو مگر وہ آنسو اپنی سیٹ نہیں جھوڑتا تھا وہیں جمع رہتا تھا ان کی ابتداء کو ہماری انتیاں میں نہیں پاسکتی اور اس آنسو نے اپنی جگہ بنا لی تھی ہم غور سے دیکھتے تھے یہ آنسو چمک رہا ہے مگر نیچے نہیں گر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راہ کے آنسو ہیں جو خود رہنما ہوتے ہیں خدا کے راستے کی آنسو اللہ کی محبت کی آنسو اللہ کے خوف کی آنسو یہ خود پیر و مرشد ہوتے ہیں یہ رہنما منزل ہوتے ہیں شاعر کہتا ہے تعبِ نظر نہیں تھی کسی شیخ و شعب کو تعبِ نظر نہیں تھی کسی شیخ و شعب کو شیخ مانے بڑا شعب مانے جوان تعبِ نظر نہیں تھی کسی شیخ و شعب کی ان کی جھلک بھی تھی میری چشم پرعاب میں تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شعب میں تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شعب میں ان کی جھلک بھی تھی میری چشم پرعاب میں یعنی اللہ کی محبت سے جو میرے آسو آنکھوں میں تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی تھی اس لئے کوئی جوان اور بڑھا اس کتاب نہیں لاسکتا